وہ ہے اجیانی آتما ہے لیکن پردرب مانے پدگلدرب کے پرنام کا تو کرتا نہیں ہے اب ہمیں آچار مہاراج ٹیکہ میں یہ بتائیں گے کہ پھر اگر وہ ہے پدگلدرب کے پرنام کو اجیانی نہیں کر رہا تو پھر وہ کیا کر رہا ہے وہ بتانا ہے کہ جب وہ یہ کر رہا ہے پہنٹ سمجھنا گیا وہ سیدھا سا ایک بالی بات ہے کہ کسی کے انگیسٹ میں ایک ایف آئی آر لاز ہوئی اور وہ کوٹ میں چلا گیا فوزداری میں کہ اس بیقتی نے اس بیقتی کا مرڈر کر دیا ایسا ایک ایف آئی آر لاز ہوئی اور کوٹ میں گیا اور اس کو طلب کیا گیا اور اس نے یہ جا کر کے کہا کہ مائی لارڈ کہ جس سمیں پر یہ واقعہ ہوا اس سمیں پر میں وہاں اپستت تھائی نہیں تو اس نے نیائے مورتی نے یہ پوچھا کیا پوچھا کہ تم کہاں تھے یہ بتاؤ پھر جب تم وہاں نہیں تھے تھا جب تم پودگل درب کے پرنام میں بیابت نہیں تھے نہ بیابت بیابت بھاو سے بنابار ہے اور نہ ممت نمت تک بھاو سے ٹھیک پوائنٹ سمجھ میں آیا تو اب جے بتاؤ تم کیا کر رہی تھے tell me جب تم وہاں نہیں تھے پوائنٹ سمجھ میں آگیا ہے کہ نہیں اب آپ کو اس ادھاران سے سمجھ میں آگیا ہوگا می لارڈ نے کیا پوچھا تم کہاں تھے پھر تم کہتے ہو کہ میں نہیں تھا ٹھیک ہے اب وہ بتائے گا کہ میں my honor میں تو وہاں تھا میں تو سہر میں ہی نہیں تھا کہ کہاں تھے کہ میں بانسوڑا تھا کہ مرڈر کہاں ہوا کہ آگرا میں اورے تم بانسوڑا میں تھے اور مرڈر کہاں پہ ہوا ایسے ہی پودگل درب کا پرینام وہ پرینام کہاں ہوا پودگل درب میں اور تم کہاں تھے کہ میں مہاراج اپنے پرنام میں تھا اچھا ایسا یہ والی بات ایک سو دو نمبر کی گاتھا میں آئی گی ٹھیکہ کے اندر آیا سمن میں آیا ہلو کیا نام ہے آپ کا بھائی ساہب یہ بہت اچھی ہے ایس کیا نامیں بتائیے آرے کیا بات بہت اچھی ہے ٹی سر بتاؤ نام بتاؤ نا اپنا چیتن چیتن چیتنیا ہنیا چیتنیا گن انوے کی ویسیس مرابط سمجھ میں آیا آپ کو آگیا آگے آ جاؤ ہار اکچھت ہیں آپ کے لئے سیٹ آ جاؤ سب اٹھاؤ آجاؤ جلدی ٹائم بہت کم رہتا ہے چلتے چلتے گھڑی گھڑ بڑ ہو جاتی ہے بہت آجا بھائیہ سب کو کہنا پڑے گا بھائی نیم کیا آج تم یلو سرٹ پیچھے کیوں بیٹھے ہو آگے بیٹھا کرو یہ کلاس آپ لوگوں کے لئے چلائیے آپ کا ہوتب کر دیں بند کر دیتے ہیں کل سے ہم کو کیا پڑھ دائیں اب دیکھو میں پڑھتا ہوں ٹیکہ پڑھوں گا ٹیکہ دیکھنا ادھر آرہا ہے کیا نہیں آرہا کوئی بات نہیں میں پڑھوں دھی میں دھی میں بیسی میں بہت دھی میں دھی میں پڑھتا ہوں دو دو چار چار بار پڑھ دیتا ہوں ٹیکہ اپنا دیکھو کان سے سٹارڈ کیا اپنا اچلت چلت نہیں ہوتا ا مانے نہیں چلت چلت نہیں ہوتا اسطھر رہتا ہے صدا کال دروب قائم رہتا ہے اچلت کس کا اپنا کیا چیز بگیان گھن روب ایک سواد سواد کو ڈیفائن کیا آچار مہاراز نے تو کس طریقے سے کیا کتنے سواد ایک سواد اور وہ ایک سواد کیسا بگیان گھن ایک ہوتا ہے اسکوائر اسے کہتے ہیں ورگ ایک ہوتا ہے کیو اس کو کہتے ہیں گھن برابر آتا ہے برابر آتا ہے مہتمیٹکس میں پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے آپ کو بٹیا پڑی ہو مہتمیٹکس آپ کوئی بات نہیں ہے نہیں پڑی ہو تو یہاں پڑھو بگیان گھن گھن اس کو کہتے ہیں جس کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی سمان ہو بے برابر ہے اس کو کیا کہتے ہیں گھن ایسا بھگوان آتوا ہے کیسا ہے بگیان گھن ایک سواد برابر ہے کیسا ہے وہ سواد اور چلیت کس کا ہے یہ سواد اپنا کون بول کے سنائے گا آپ کا کیا نام ہے پریجل ابھی کچھ بولا ہم نے کیا بولا تھا ہم یہ آواز ہاں ٹھیک ہے برابر کھال میں آ گیا کس کا سواد ہے یہ اپنا ایسا ہونے پر بھی یہ لیا اب یہاں سے بات سروی ہو گئی ایسا ہونے پر بھی جو یہ ہے آتما انادی کالین اجیان کے کارن اجیان کب سے ہے انادی سے اور بگیان گھن سو بھاو کب سے ہے انادی ایسا آپ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے بیٹی آپ کی سمجھ میں آتا ہے بہن جی ہاں ہاں کسی بات چلتی ہے دیکھو گجب کی بات ہے میں کب سے کب سے انادی سے کیسا ہے میرا سواد بیجیان گھن ایک سواد یہ کس کا ہے میرا ہے پرابر اتنی بات ہو گئی دیکھو بیڈم بنا تو دیکھو یہ آتما انادی یہ یہ والا آتما انادی کالین اجیان کے کارن بیجیان گھن سبحاو کے کارن نہیں اجیان کے کارن پر کے اور اپنے کیا لیا پر کے اور اپنے اپنے مانے میں سوایم اور اس کے علاوہ جو پر سبح اسوب بھاو تیبر مند بھاو راگ دویس مو بھاو پوائنٹ سمجھ میں آ گیا رات کو بھی اس پر چرچہ چلی تھی وہ رہ گیا روکش اسثانی روکش اسنگ دتو اسثانی ہے کیسا کیا گجب ہے کند کند کا پرماغم سنتوں کا پرماغم کوئی گجب الوک ہی کہ من ریج جاوے وار 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 من ادھر ادھر جاوے تو پھر یہی لوٹ کے پونی جہاج پر آوے ایسا انادی کالین کتنا بھی کہو چیتن جدہ اور پدگل جدہ یہ کتنی وار بولے گا ایک کروڑ وار اور ہر وار میں اسے چیتن کا اور پدگل کا کیا ٹیپ پڑی ہوئی ہے اب چھے ڈالا کار لکھیں گے چیتن کو ہے اپیوگ روب بن مورت چن مورت انوب تا کو نجان بپریت مان کر کر دے میں نج میں نے آپ کو جب راتری میں چلتا ہے تو اس میں بھی جب بات آئی تھی تو آپ کو اکتیس نمبر کی گاثہ کی تیسری پنکتی پر سے دکھایا تھا نکالیے گا آپ دیکھئے سوی پر کا بیبھاگ است است کیا بولا چیتن ادھر سمبڈی is there hello سمبڈی is there کوئی ادھر ہے جو آپ کو بار بار آکر شد کر رہا ہے better to go there اس تھیر تو ہو جائے گا اپیو کم سے کم ادھر ملا تیسری پنتی بڑھو تو صحیح اتنا ہی بڑھو بس اتنا اس میں انادی کالن مانے سوی پر کا بیبھاگ تو ہے لیکن تیرے جیان میں کیسا ہو گیا ہے اس مانے تجھے دو بھن بھن جاننے میں نہیں آتے ہیں یہاں پر اجیان سبد کا پریو کیا کب سے ہے اجیان انادی سے ہے تو انادی کالین اجیان کے کارن پر کے اور اپنے ایک پنے کر کے جان رہا ہے ایک پنے کر کے جان رہا ہے بسے یہ دپی یہاں نہیں ہے بسے تو اجیانی کیا کر رہا ہے اس سمیہ پر بسے تو یہ ہے کھیل میں آتا ہے لیکن پرسنگ بس میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوی پر کے بیبھاغ جو اس کے است ہو گیا ہے تو ایسے سوی پر کے بیبھاغ کا ادھے کب ہوگا آگیا سمجھ میں انادی سے کیا ہے است تو اس کا ادھے کب ہوگا خیال میں آیا یا کہ یہاں انادی کالین سے اجیان کے کارن پر اور اپنے کو خیانہ سوی پر میں بیبھاغ ہے لیکن تیرے برطمان گیان میں گیائک کے گیان کے ابحاب کے کارن وہ ایک روپ جاننے میں آ رہے ہیں آیا سمجھ میں جو ہی نہیں جید چلا 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 نہیں نہیں کوئی بھائی صاحب ہمارے آج نہیں ہے ویراج من وہ پوچھتے تھے صاحب پرسارت کی بات ہے کہ نہیں یہ کیا ہے میں کیا اس پر گہرے چنتن کی ضرورت ہے آپ چلتے چلتے جاننا چاہتے ہیں تو ایک بات نہیں سمجھائی جا سکتے ہے چلی اب آگے چلتے اپنی اتنا ہو گیا نا برابر ہے دو مند اور تیبر برابر دو لیا مند اور تیبر سواد یکت سواد سے یکت ہے مند تیبر سواد سے کیا ہے یکت ہے کون پودگل کرم کے بپاک کی دو دس آئیں کون سی دو دس آئیں ایک سب روپ اور ایک اسب روپ اسب گئی تیبر کے کھاتے میں سب گئی مند کے کھاتے پوئنٹ سب میں آیا آپ یہ دو دشائیں ہیں دشائیں مانے اوستھائیں ہیں ٹھیک ہے یہ پودگل کرم کے بپاک کی دو آتما کی خرے خر اوستھائیں نہیں ہے جس میں پودگل کرم نمیت ہے پور کرم کا جس میں نمیت ہے اس کے دو دشائیں ہیں دو یہ اوستھا جیو کی اجیان کارن ہے اور پرکہ اور اپنا ایک تو کرتا ہے تو وہاں تیبر اور مند سواد لیے ہوئے بس ایسا اس تھوڑ روپ سے دو بیبھاجن کر دیا ایک مند اور ایک تیبر بس دو ہی ہے دو آج کل تو میرے خطم ہو گیا پرسنٹیز والا گریڈ والا ہو گیا نا ای کیا ہوتا ہے ای اب کھائے 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 دو ہی میں ہو گیا ای اور بس خطم سی کی کھون سننا ہے آج کھائے سی مانے کینسل سی مانے کیا کینسل آجا سکتا ہے ہے نا اور ای مانے کیا آدھر نہیں ہے آجا آجا تم آجا ہمارے یہاں بر بی والا بھروسہ کیا جا سکتا اب ہی نہیں ٹھہر رہو سی والا سی والا اس کینسل کوئی بات نہیں چھ دے گی اس کے سواد کس کے لیے دشاوں میں دشا کس کی جیو کی عوستہ میں عوستہ میں کیا پودگل کرم کے بپاک کی دو دشاوں کے دوارہ ٹھیک ہے اپنے بگیان گھن روب سواد کو بھیجتا ہے اس کا تو انہوہ انہادی کال سے کیا نہیں برابر ہے تو کس کا انہوہ کر رہا ہے کہ اگیان روب سب یا اسوب بھاو کو کرتا ہے کس کا سواد کرتا ہے سب اور اسوب بھاو کا اس کا کرتا ہے ناستی اور اسٹی سے پہلے ناستی کا پریوک کیا کیا ناستی لی بتاؤ اس کے اندر دیکھو اس میں دیکھو دیکھو اپنے بیجیان گھن روب سواد کو بھیدتا ہوا اس کا ارثہ اپنا اچلیتا بیجیان گھن روب جو ایک سواد ہے اس کا تو انبھا کرتا نہیں تو پھر کیا کرتا ہے کہ جو عوستہ میں تیبر مند مانے اسوب اور سوب جو دشائیں ہیں ان دشاؤں کو ان کا سواد لیتا ہوا مانے ان کا کرتا ہے اپنے بیجیان گھن سواد کا تو سواد لیتا نہیں اور اس کا کرتا ہے تو اسی کا بھوکتا ہے سواد لیتا ہوا کرتا ہے پھر سے پڑھو سمجھ میں آ جائے بعد یہ ضروری ہے سنٹینس تو ہے لمبا اس کے اندر بھی ایک ہی فلس ٹاپ آیا ہے آٹھ لائنوں کے بعد ایک فلس ٹاپ ہے بلکہ دیا نا کس کے سواد کو بھیدتا ہوا اپنے بگیان گھن روب ایک سواد کو تو لیتا نہیں برابر ہے پھر کس کے سواد کو لیتا ہے کہ کرم کا ادھے کے بپاک روپ مانے کرم کا پور بھالا اس کے ادھے کے نمیت روپ جو آتما کی عوستہ میں راگادی بھاو ہیں ان میں دو عوستہوں کا بھباجن کر دیا ایک تیبر اور ایک من ایک تیبر مانے اسو اور دوسری سو اس کا نہیں کر رہے ہے اس کا کر رہے ہے کس کا نہیں کر رہے ہے اور کس کا کر رہے ہے اس کا تو اس کا سواد لیتا ہوا صبح صبح بھاو کا کرتا ہے دیکھو یہاں لکھا ہے صبح یا صبح بھاو کو کرتا ہے کون اجیانی وہ یہ کر رہا ہے کہ تم کہاں تھے میں تو صبح صبح بھاو 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 کر رہے تھے بھای صبح کہ تم آگرہ میں نہیں تھے کہ نو کہ آگرہ مانے کیا اب بتاؤ اس میں سے اب میں یہ نہیں پوچھوں گا باس بھاڑا مانے کیا کیا کر رہے تم کیا کر رہی تھے اس سمیں پر ہم تو صاحب اپنے صبح بھاو جو بھی کر مد کی ایک سمیں پر جیسی جیسی عوستہ ہیں ہو رہی ہمارا تو بھید گیان کا تو ہم کو کیا ہے ہم اس کا سوا لے کر اس کا کرتا ہو رہے تھے آگے پانٹ سمجھ میں آیا ایک تو یہاں پر اب یہ کومہ لگا دیکھو یہاں پر اتنی چار پنگتی میں پونی چار پنگتی میں تو کومہ لگا ہے آپ کو بھی پڑھنے کی کوئی چیز ہے کہ بھائی صاحب اگر اس کا مہت تو نہیں ہوتا تو یہاں لگا کیا ہوتا آپ تو سب نیائی بیار کرن بغیر سب بڑھتے کہ نہیں اور انگلیس میں سیمی کولن کیا کیا کہ دے کومہ سیمی کولن بھولی سٹو مارک آف انٹر ایسا ہوتے کہنے ہاں ایسا ان سب کا مہت تو ہے ایک ایک پوائنٹ ہوا ابھی ایک پوائنٹ ہوا کومہ لگ کر کے ٹھیک ہے اب دوسرا وہ ہے آتما برابر ہے دیکھو دوسری پنگتی میں آتما کے ساتھ کیا جوڑا تھا دیکھو اس میں یہ آتما اب یہاں پر کیا جوڑا وہ آتما اوہ والا پہلے یہ آتما لگا کر کے جو کہا تھا اوہ والا آتما کوئی دوسرا آتما نہیں آگیا وہ آتما اس سمیں دیکھو سمیں سبد کا پریوب کیا ایک ایک سمیں پر جے جے کالے جے جے اپنے آسود پادان یوگتہ سہ اے آتما اپنے اجیان بھاو کے کارن مانے اپنا اچلت بھجیان گھن روپ جو ایک سواد ہے اس کو نہ بھیدتا ہوا اس کو بھیدتا ہوا کرم کے ادھے روپ اپستھا میں جو سبھاس بھاو ہیں ان بھاو میں ایک ایک سمیں پر ارثات اجیانی جب تک اجیانی ہے تب تک پرتی سمیں پر نون فل سٹاپ نون سٹاپ نون سٹاپ انادی کال س انادی کال س نون سٹاپ دیکھو بڑھو اس کو ہے گرند ہے مول گرند ہے سمیں سبد کا پریوک کی آچار مہاراج نے کون سے سمیں اس سمیں مانے پرتیق سمیں پرتیق سمیں کب سے لیا اور آج تک مانے جب تک یہ آتما اپنے بیجیان گھن روپ ایک سفاد کا آنند نہیں لیتا تب تک یہ نون سٹاپ کس کا بیدن کر رہا ہے اور اس سمیں اس سبھا سبھا بھا تن میں ہے یہ تھوڑا دھیان دلاتا ہوں آپ 69 اور 70 نمبر کی گاتھا میں جو اسٹارٹنگ گاتھائیں ہیں اس میں کس کے ساتھ تعدات سدھ سمبند لیا اور کس کے ساتھ سنیوگ سدھ سمبند لیا گیان اور آتما اور سنیوگ سدھ سمبند کس میں لیا کرود آدی اور آتما سریحان سکمار جی سمجھ میں آرہا ہے آپ کو بھرا بھرا یہ تو پہلے کہا گیان اور آتما میں تعدات سدھ سمبند ہے اور کرود آدی اور آتما میں سنیوگ سدھ سمبند ہے لیکن یہ اجیانی آتما جن میں سنیوگ سدھ سمبند ہے ایسے کرود آدی مانے سبھا سبھا بھا ارثہ تیبر مند سواد والے پودگل کے سواد جس میں ہیں جس میں چیتن کا نور نہیں ہے اجیان سبد کا پریوگ دیکھو یہاں پر ایسا پریوگ کیا ہے نہیں آیا سمجھ ہے اس پہلے جمانے میں جب دیکھو بیچ بیچ میں تھوڑی تھوڑی باتیں ایسے میں بولتا ہوں اپنے کو بھی سمجھ میں آوے سبدا ہے اجیان روپ سب سب سبدا اجیان روپ سب اجیان روپ اسو اب ہم نے اجیان روپ سب پر بھڑ گئے آگئے دیکھ ہی نہیں گھوڑا ہی نہیں کیا کیا بیچ میں آگیا کیا کہاں گئے ہمارے پرکازی نہیں آج دیکھو ہمارے ایسے چلن ہے کہ جب کنیا کا بیوہ ہو کر پہلی بار جب وہ جاتی ہے مائی کے اور اس میں وہ پڑھ جاتا ہے رکشہ وندھن کیا پڑھ جاتا ہے رکشہ وندھن تو کچھ وہ کیا اس کو سسرال بالے کیا مائی کی طرف سے مجھ اب یاد نہیں آرہا اس سمیں پر کہ وہ جو لہری ایسا اڑاتے ہیں کہ کیا نام تمہارا تیج کمار جی لہری اڑاتے ہیں ایسا یہ ہمارے یہاں بتا رہا ہوں میں آپ یہاں کی پتہ نہیں میرے کو وہ لہری اڑاتے ہیں اب بہنے زیادہ سمجھتی ہوں گی کیونکہ یہ فنکشن تو ان کا ہے رکشہ وندن والا وہ لہری اڑاتے ہیں خیال میں آیا تو اس جمعانے پر بہن جی لہری میں سونے کے تارے اور ستارے لگائے جاتے تھے سونے کے چاندی کے نہیں کیا بولا لوگ بتا ہوا بات کھائی کی چل رہی ہے لہری کی ہاں لہری پہلی بار کیا خیال میں آتی ہے ہماری ماں نے دیکھا کہ ایسا لہری لے کر آئی یا دیکھا میرے کو اب پہلی بار آج کی تو بات ہی کچھو اور ہے اب تو کچھو رہو ہی نہیں سمجھ میں آگیا پہلے تو پتا جی نے جی جنندر کر دی بیٹا چلو انگوٹھی پہنانے جانا ہے چلے گئے ہم سے ہمارے بڑے بھائی بھولے ایک بار ایسے کان میں ایک بار دیکھ لو اب آگرہ کے آگرہ کالیج سے کیا ہم نے گریڈیوشن وہ بھی پی سی ایم سمجھ گئے فیجکس کیمیسٹری اور میتھ میتھمیڈکس میں آگرہ کالیج آگرہ کالیج ان دی ایر آف نائنٹین سکسٹی سیون اس میں ہم نے کیا اب آپ سمجھتے ہمارے گھر کے کیسی سنسکار تھے ہمارے بھائی نے بہت چترائی سے ایز فارمل ایک بار دیکھ لے لڑکی کو اب سمجھ میں آیا اب ہماری نظر کدھر ہے لڑکی کے اوپر اس سمجھ پر تاکات نہیں تھی کہ جو بھائی کے آگے کچھ بھی بول سکے ایسا نہیں تھا ہمارے گھر کے سنسکار کی بات تھوڑا کرتا ہو گئی لڑکی دیکھی کے نہیں دیکھی ہماری ماں نے پوچھا تُو نے لڑکی دیکھی کے نہیں دیکھی میں نے تو نہیں دیکھی بھائی آگے میرے بڑا والے جھوٹ بولتا ہے لڑکی دیکھی تُو نے تیرے کو کہی تھی لڑکی دیکھ اب تُو نے نہیں دیکھی تو میں کیا کرو تیرا کام تھا دیکھ رہ کی تو وہ لہری آیا تو اب اسے کیا پتہ لیکن ہماری ماں نے دیکھا لہری کیسا ہے تو اس میں کیا لگا ہوئے تھے ہاں ہاں تو ہماری ماں نے کہا بہو لہری کو بیٹی سمال کے رکھی ہو کہ اس لیے کہ اس میں سونے کے تارے ستارے لگے ہوئے ایسے یہاں لہری میں سبھا سبھا آگے کیا لگا ہوا ہے اجنا روپ ہیں کیسے ہیں سبھا سبھا بھا اجنا روپ ہیں یہ سبھا سبھا بھا ماں اس میں جان چیتنا نہیں ہے اور اس کا یہ کیا کر رہا ہے ان بھا اور کس کا ان بھجیان گھن روب ایک سوا جو آتما کا چلیت ہے اس کا ان بھا تو کر نہیں رہا ہے چیتن پربو بھگوان آتما اس کا سوا تو لے نہیں رہا اور سوا کس کا لے رہا ہے سوا سوا بھا 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 ان کا کرتا ہے تو آگے یہاں پر کہتے ہیں اس سمیں تنمیتا سے اس بھا بھا بیاب ہونے سے اس بھا بیاب ہونے سے اس کا کرتا ہوتا ہے کون وہ آتما اس سمیں پر کس میں بیاب ہے کس میں بیاب ہے سبھا سبھا بھا میں کون بیاب ہے آتما برابر ہے کس میں بیاب ہے اور بیچ کا ایک سبد تنم تاس دیکھو کتنے سبد ہوئے آتما بیاب ہے کس میں بیاب ہے سبھا سبھا میں تو سبھا 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 میں یہ جو آتما بیاب ہے اس سمیں پر پرتیک سمیں پر یہاں پر آچار ٹھیک کار کہہ رہے ہیں تنمیتہ کے ساتھ بیاب ہے یہ میں اور یہ میرے کرم ان کا میں کرتا اور یہ میرے کرم سمجھ نہ ہو سمجھ لو سمجھ کلس آیا ہے کرتا ایک چطروب آتما میں کرتا اور یہ کرودادی بھاو میرے کر یہ دیکھو وہ کلس بیس ہے اس کا آلوک جی برابر بیٹھا کیا بیٹھا دیکھو اس کے اندر کیا آیا لوندہ والے بھائی سام سمجھ میں آتے ہیں آچار مہاراج کیا کہہ رہے ہیں یہ کائم تن میں ہے صبح صبح بھاو میں تن میں ہے کیسے ہیں بے صبح صبح بھاو اجیان روپ ہیں ان میں چیتن کی کرن بھی نہیں ہے اور اس میں بیعپک کون ہے آتما اور بے صبح صبح بھاو اس آتما کے بیعپ ہیں کس ریتی سے تن مہت ایک چیتن سرو بھگوان آتما میں کرتا اور یہ کرودادی بھاو میرے کر ایک کہہ رہے یہ ماں بیٹھا ہوا آتما تن مہت کے ساتھ بھاو کہلا جی بھائی صاحب کہاں بیٹھا ہے اجیان آتما اپنے اجیان کے کارڑ یہ بھید کیا ہے یہ تتکی بات رتلام والے بھائی صاحب یہ یہ ملے گی آپ کو گرنت کھول کر کے سوادھیا کرنا پڑے گا اور کرانا پڑے گا ایک سب کو سمجھ نہ پڑے گا ایک ایک پنگتی کی گمبیرتا کو دھیان میں رکھنا پڑے لینا پڑے گا ایسے نہیں چل سکتا ہے آ گیا سمجھ میں آیا آپ کو یہ دوسرا بندو آیا ابھی کومہ لگا کیا نہیں لگا کیسے نہیں لگا سیمی کولن لگا لگا لگے لگے اس پھر سے ملا کے نہیں ملا تم کو سیمی کولن ملا اسے کیا کہتے ہندی میں ارد برام ایک پورن برام آئے گا ابھی آدھا ہی ہوا واقعہ آدھا ہوا ارد برام آیا دو بندو ہوئے دو ایک کومہ اور ایک سیمی کول پہلے میں اور دوسرے میں دوسرے میں کیا لیا کہ وہ ہے آتما دیکھو اس کے اندر پہلے میں تھا یہ آتما اب دوسرے میں کیا ہے یہ ہی آتما برابر ہے اس سمیں ایک ایک سمیں پر جب تک اگیان ہے بھگوان آتما کان بھو سیلی نہیں تب تک پرتیک سمیں پر کیا ہو رہا ہے تن میتہ سے اس بھاو کا بیعاپک ہونے سے اس بھاو کا وہ آتما بھاو کا اس کا کرتا ہوتا ہے اب یہ ارد برام لگا برابر ہے آیا سمجھ میں آگیا آپ کے چلیے ہمارے پاس کیبل پانچ منٹ باقی ہیں کون سمریز کر سکتے ہیں آپ میں سے گھبرا ہو نہیں چنتہ مت کر ہاں آپ 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 بہت گھن ہیں کوئی نہیں اٹک اٹک کر کے بول سکتے ہیں کوئی بھاو ملت اٹک اٹک کر کے بہن جی بولیں گے بیٹا جرہ دینا ان مائک دینا لیکن بول جلدی دینا کہیں بھی اٹک جاو چاہے لیکن بول جلدی دینا کوئی بات نہیں چل دی پھر یہ ہمارے بھاوی بدوان ہیں این میں سے بول لگ کوئی چل بول آرہی آب جور سے بولیا آنا آدھ 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 بیجیان آتما اپنے سواد نہ لیتا ہوگا سبح ورہ سبح ورہ ورہ سبح ورہ سبح ورہ تنمہ تاسی اس میں رم رہا ہے ہو گیا ہو گیا لیلو بیٹا ٹھیک ہے آئیے بات آگی ایسا بات کیا ہے ہم لوگ تو ابھیست ہوتے نا بول لے کے اور تو بول لیتے ہیں اب آپ لوگ تو ابھیست نہیں لیکن باب آ گیا اس کے اندر ٹھیک ہے ہم اچھا اس کے پاس مائک ہے تو اسے ہی بول لے دو پہلے شاواز کرو ہم جو اپنا اچھا ورہ ایک روپ آتما ہے اس کا سوادنہ لیتا ہوا یہ آتما اجیان روپ شبہ شب کرموں کا کرتا ہے اور اس کے بعد وہی آتما ہو کر جو شبہ شب کرم ہے اس میں ہی کرتا لگتا ہے تنمیت اچھا کرتا ہوتا ہے ٹھیک اچھا ہاں بولو چل دی ایک ایک منٹ لگ رہا ہے تو چار پانچ بدھیارتی بول سکتے ہاں یہ آتما اپنا اچھا لت ایک ویجیان گھن سواد ہے اس کو نہ لیتا ہوا انادی کالین اجیان کے کارن سواپر کا جو ایکتتو کا ادھیاس ہے اس کے کارن پودگل کرم کی ادائسے جو شو شبہ شبہ ہوتے ہیں ان میں تنمیت ایکتتو کا ادھیاس کرتا ہے اس کارن اس سمیت تنمیت ایکتتو بیاپک ہونے ان بھاو کا وہ کرتا ہے اور بے بھاو اس کے بیاپی ہونے اس کے کرم ہے ایسا اگیانی کرم 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 میں نے نہیں کہا آج آپ نہیں تعلیہ مجھائیں اس کے لئے اور کون بول سکتے ہیں اسے دینا اچھل تم بولو ابھی آپ کا اس روم آج نزدیک پڑ گیا یہ بہت اچھا اپنا آچ لیت ویجیان گھن سو 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 آت م آنا دی کال کے آج 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 اپنے اور پر ایک اکت کے ادھیاس سے اپنے سو روپ نہ لیتا ہوا اس میں آستی و آستی دو پرکار سے بتایا تھا اپنا آچ لیتا ہوا اور جو پودگرل کارم جس میں نمت ہیں ایسے جو مندر اور تیبر آرثات جو سو بھاو ہیں ان کو لیتا ہوا اپنے کو نہ لیتا ہوا اور ان کو لیتا ہوا ایک اس سو آرثات انا دی کال سے جب تک اپنے سو کو نہیں لیگا تب 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 تنم اتاس بیابق ہونے سے یا اور بھاو اس میں تنم اتاس بیابق ہونے سے بیابق ہونے سو اپنا اچلت بیجان گھن ایک سواد روپ آتما ہونے سے سو پڑ کے اکت کے ادھیاس کے کارن پودگل کی جو بیپاک روپ جو اوست ہیں ان کا تیب مند روپ سواد لینے سے بک بیپاک